ارون کیدریوال کو کیا باقی کوئی فرضی سٹنگ آپریشن میں پھسانا چاہتا ہے یہ بڑا سوال کیونکہ ارون کیدریوال نے بیان دیا ان کی پارٹی کے کچھ نتاؤں کے خلاف فرضی سٹنگ آپریشن سامنے آ سکتا ہے لیکن سوال یہ کہ کون کر رہا ہے ارون کیدریوال کے خلاف یہ قطعت فرضی سٹنگ آپریشن وہ اس آدمی کا نام کیوں نہیں بتا رہے اور ساتھ ہی دوسرا سوال جو بریک کے پہلے شریقان شرما نے اٹھایا کہ چرچہ میں بنے رہنے کے لیے ارون کیدریوال نے اسٹنگ آپریشن کا شگوفہ چھوڑا ہے مولانا صاحب اس پر کچھ کہنا چاہیں گے آپ کہ وہ ٹی وی پر بنے رہنا چاہتے ہیں تین دن سے وہ بمار ہے تھے ان کو موقع نہیں مل رہا تھا اس لیے پریشانت ہے میں اس بات کو اس طریقے سے نہیں لیتا ہوں بھائی شریقانت نے اپنے ذمہ دارانہ اور ذمہ داری کے حساس کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ ارون کیجریوال نے یہ سب ایک گیم پلان کے تحت کیا ہے میں اس کا کھنڈن اس لیے کرتا ہوں کیونکہ دلی کے کسی بھی نیتا کو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ٹی وی مائلیج اور نیوز مائلیج لینے کے لیے اپنی ہی شخصیت پر کیچر اچھالنے کی ضرورت پڑے گی میں ارون کے ساتھ جیسا کہ میرے بھائی نے شریقانت نے کہا کہ دو ہزار گیارہ سے بہت سارے لوگ ان کے ساتھ تھے اور سب چلے گئے میں کالے دھن آندولن پہ بابا رامدیو کے ساتھ تھا اسے فائی آر میں جو راملیلہ میردان میں ہو اور اس کے بعد سے جتنے آندولن ہوئے ہیں اس کے بعد ہی آنا کے ساتھ اور اس کے بعد ارون کے آندولنوں کی توہوہ نکال دی اندوستان میں دوبارہ آندولن ہونا ہی بڑا مشکل ہو جائے گا آپ نے آندولن کو اتنا بدنام کر دی میں بلکل آپ کو بھی جواب دیتا ہوں بھائی آندولن کا ذکر تھا اس لئے میں نے کہہ دیا میں نہیں مانتا ہوں اس بات کو کہ کسی بھی طرح کی کوئی اس میں راجنیتی ہے کہ انہوں نے ٹی وی پہ چھانے اور آنے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہوگا لیکن ہاں اگر کچھ ایسا ہوا ہے تو بے شک اسے آنا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ میڈیا ہندوستان کی اتنی جاگتی ہے کہ وہ بتا سکتی ہے کہ سو کون رہا ہے اور جاگ کون رہا ہے میں روی جی دو تین چیزیں کہنا چاہوں گا میں شریکان جی کی بات سے پوری طرح سے سہمت ہوں میڈیا میں بنے رہنے کے لیے ہی قدم اٹھایا گیا ہے ابھی چار دن سے ایک سٹیٹمنٹ ان کی تمام میڈیا چینلز پر چل رہی ہے کہ پیسے کانگریس اور بی جے پی سے لو اور ووٹ ہمیں دو ابھی دلی کینٹانمنٹ بورڈ کا جب چنا ہوا تھا تو ان کا کانڈیڈیٹ اور اس کے سمرتھک جو ہم پیسے اڑاتے ہوئے دکھے تھے اور آروپ وہ دوسروں پر لگا رہے ہیں لیکن وہ سفل رہے کہ تین چار دن تک میڈیا میں کہیں نہ کہیں وہ سٹیٹمنٹ چلتی رہی الیکشن کمیشن کے بھی کئی ادھکاریوں کو اس میں کام مل گیا اس کے بعد ایک اور ان کے جو نیتا تھے وہ دو سو روپے پلس بوٹل کی بات کرتے ہوئے آئے کسی کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے روئی جی آپ نے جو بہت مول پرشن اٹھایا تھا کہ ڈسکلوز کیوں نہیں کرتے ہیں نام کو وہ ہمیشہ ہی رہتا ہے ہم نے تو بتا دیا آپ جنتہ دے کرے گی شکان جی بہت چھوٹا سا کومنٹ جلدی بریک پر جانا پھر آتا ہوں واپس جلدی سے ایک کومنٹ جلدی آپ ہاتھ اٹھا رہے تھے روئی جی میں نے اتنا کہا کہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ میں کھنڈن کر رہا ہوں ایک بجلی کے کھمبے پر چڑ جانا اور کنیکشن جوڑ دینا کیا یہ میڈیا میں سرکیوں کے لئے نہیں تھا اور کہنا کہ آپ بل مت دو میری سرکار آئے گی سارے بل ماف ہو جائیں گے پانی کا بل مت دو بجلی کا بل مت دو پھر اپنی سبھاؤں میں اپنے اوپر انکھ پھکوانا اپنی سبھاؤں میں اپنے آپ پر حملہ کرانا چانٹا کھانا پھر کوئی ایف آئی آر نہیں ان لوگوں کا اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو سب آپ آم آدمی کے کاری کرتا تھے سب لوگ آپ نے کتنے لوگوں کے خلاف کاروائی کی کتنے لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کر آیا تو اگر آپ کی یہ نیتی نہیں ہے پالیسی نہیں ہے تو کیا آپ اس پسٹ کریں کیوں نہیں اس پسٹ کرتے ہیں کہ آپ کی یوجنابت طریقے سے سب کام کر رہے ہیں سستی لوپیرتا اور صرف اس لئے کیوں کہ آپ نے یوجنابت طریقے سے کرایا تھا اور جس بیقتی کا آپ نام لے رہے ہیں کہ کون اسٹنگ کرا رہا ہے آپ کو نام بتائیے اس کے خلاف ایف آئی آر کرائیے کیوں نہیں کرا رہے ہیں اگر آپ کے پاس ساری جانکاری ہے یا تو پھر آپ نے کوئی گلتی کیا اس گلتی کا پراشت آپ کر رہے ہیں کہ مجھے سستی لوپیرتا مل جائے مجھے سہانبوتی ملے لوگوں کی اروند صرف سہانبوتی لینے کے لیے یہ اس طرح کا ایک گیم پلان ہے میں ایک سیکنڈ شرکان سے کہنا چاہوں گا میں ایک سیکنڈ شرکان سے کہنا چاہوں گا شرکانت آپ باتوں کو تتھیوں کو بہت اچھے سے رکھ رہے ہیں مجھے آپ کا انداز بھی بہت اچھا لگ رہا ہے پر مجھے بالکل نہیں لگتا کہ کوئی آدمی خود پہ سیاہی پھکوائے گا انڈا پھکوائے گا تھپڑ مروائے گا تاکہ صرف اس کی ایک فوٹو چھپ جائے آپ خود بھی سوچئے گا کیا یہ ممکن ہے ایک وہ نام کیوں نہیں بتاتے اگر انہیں پتا ہے تو وہ اشارے کیوں کر رہے ہیں ورش نیتا ہیں سٹنگ پلانٹ کراتے ہیں اور دوسری بڑی بات جو ایک درشک نے لکھی تھی میں نے پوچھی وہ یہ کہ اگر ان کے پاس ساری چیزیں رہتی ہیں تو وہ عدالت نہیں جاتے پولیس نہیں جاتے ٹی وی پر عدالت کیوں لگانا چاہتے ہیں میں اس بات کی بہت عزت کرتا ہوں اور مجھے یہ بات اس درشک کی بہت اچھا لگی جنہوں نے کہا کہ وہ ٹی وی پر عدالت کیوں لگانا چاہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے اور میں بہت سٹرونگ فیلنگ سے کہہ سکتا ہوں شاید سمیں نہیں ہوگا عدالت جانے کا اور مجھے لگتا ہے اگر ایسا کچھ ہوا تو اروین ضرور عدالت جائیں گے چونکہ اروین عدالت جاتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے سر میں نے اس دن بھی آپ سے پوچھا تھا انچاس دن کم نہیں ہوتے سیلا دکھشت کو کتنی بار انہوں نے عدالت بلوایا اس برشتہ چار پر جس کے پوسٹر انہوں نے دلی کے آٹو رکشوں پر لگوائے تھے دیکھیں بھائی انہوں نے جو جو وعدے کیے تھے ان وعدوں میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کمی تھی اور ان وعدوں کو پورا کرنے کے حوصلے اور جذبے میں کوئی کمی تھی انہوں نے کافی حد تک کوشش کی تھی کہ ان وعدوں کو پورا کر سکیں اور انہوں نے کیا بھی مگر میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کبھی کبھی انسان سیاست میں وہ کچھ نہیں کر پاتا جو وہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ اسے وہ نمبر نہیں ملے تھے سر تو پھر انہوں نے اور منموہن سنگھ میں فرق کیا راج ان پر واروپ لگاتے تھے منموہن سنگھ میں اور انہوں نے یہ فرق تھا کہ منموہن سنگھ اپنی پوری سرکار میں تھے اور یہاں پہ معاملہ ایسا تھا کہ پگڈنڈی کسی کی ہے اور قدم کسی کی ہے اگر کسی نے اپنی پگڈنڈی ہٹا دی تو آپ چل نہیں سکتے 28 میں سرکار نہیں بنتی اور پھر بھی اگر سرکار بنی اور سرکار چلی تو یہ اروین کی اپنی ایمانداری تھی روحید جی دیکھیں کہیں بھی کسی نے بھی ان کو مجبور نہیں کیا تھا کہ آپ سرکار بنائیں مددوں پر سمرتن دیا اور کسی نے بھی ان سے سمرتن واپس نہیں لیا تھا ابھی جیسے مولانا صاحب نے کہا کہ انہوں نے جو وائدے کیے وہ پورے کیے اگر ایسی بات ہوتی تو آج بی جے پی بھی سوال نہیں پوچھتی اور کانگریس پوری یہ بکلٹ نہیں نکالتی کہ کس طرح سے انہوں نے کہاں کہاں پر یو ٹرن لیے انہوں نے تو کوئی بھی وائدہ پورا نہیں کیا کیا کانٹریکٹ لیبرز انہوں نے پورے کر دیے کیا انہوں نے جو سرکاری کرمچاری ڈیلی ویجز پر تھا ان کو پرمیننٹ کر دیا کیا جنتہ دربار میں وہ چھت پر نہیں بھاگے کیا وی آئی پی گاڑیاں نہیں لی کیا بنگلہ نہیں لیا میں سمجھتا ہوں لمبی لسٹ ہے شام ہو جائے گی لیکن آج مدہ جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ کیول سرکھیوں میں رہنے کے لیے لوگتن ترکی کیوں ہتیا کرنا چاہتے ہیں جو ہندوستان میں اور خاص طور پر ڈلی میں ایک چناؤ کا اچھا ماہول بنا ہوا ہے جنتہ چنتن کرے منتن کرے کہ کس طرح سے آپ کس کو ووٹ دینا ہے کون اصلی وکاس کر سکتا ہے آپ ان سے کیوں بھٹکانا چاہتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں آپ پوری ڈلی کی جنتہ کا نقصان کر رہے ہیں ڈلی کا نقصان کر رہے ہیں انچاس دن میں آپ بھاگ کر کھڑے ہو گئے اس کی وجہ سے آج ہم کو یہ دل دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ٹی وی کی ڈیبیٹ کرنی پڑ رہی ہیں آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے آپ پورٹ کی او ماننا کرتے ہیں آپ تمام طرح کی قانونوں کو نہیں مانتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک الگ طرح کی راجنی کی کر رہے ہیں بڑی ویڈم بنا ہے ایک درشک دیکھیں جلدی سے بتا دیتا ہوں وہ لکھ رہے ہیں کہ ارون کیگریوال کو جو چاہیے تھا وہ انہوں نے کر دیا آپ لوگ کچھ نہیں کر پائے ایک گھنٹے سے تال ٹھوکے آپ ان کو پبلیسٹی دے رہے ہیں جو وہ چاہتے تھے اب یہ درشک کا اپنین ہے اور اس پر آپ نکارنے لگاتا ہے کہ نہیں چرچہ میں رہنے کے لیے ٹی وی پر آنے کے لیے اخبار میں چھپنے کے لیے ایسا کوئی نہیں کرتا ہے اچھا میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور آپ اس پر آپ غور کیجئے گا خود جب بھی کبھی ڈیبیٹ ہوتی ہے اور ارون کا نام نکلتا ہے تو ہم نہ بھی اگر ارون کا ذکر کریں تو جتنے پینل پر موجود لوگ ہوتے ہیں وہ ارون کا تذکرہ چاہے نیگیٹیو چاہے پوزیٹیو کرتے ہیں تو درشک تو ٹھیک لکھ رہا ہے یہ تو ان کے لیے اچھی بات ہے ان کو خوش ہونا چاہیے کہ وہ ایک مثال کی طرح پیش کیے جاتے ہیں لیکن وہ غلط مثالیں کیوں کھڑی کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا ارون کو غلط مثال پیش کرتے ہیں وہ بلنٹ ہیں بول دیتے ہیں اور وہ میرے خیال سے یہ جو اسٹنگ کی بات ہے اس اسٹنگ کی بات کو آپ ایک دو دن رکھ جائیے دیکھئے کیا ہے اس کی سچائی سامنا تو شریکان شرما کیا ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ جس نے بھی کیا وہ سامنے لائے اسٹنگ آپریشن ریلیز کرے اور دکھائے پھر ہم بتاتے ہیں اسٹنگ آپریشن کی حقیقت کیا ہے انہوں نے پہلے ہی سٹیفائی کر دیا کی فرضی ہے رجبی صاحب بٹر اور وہ سب ملائی لگا کر باتوں کو رکھنے کی کوسس کر رہے ہیں واسکتہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اربینت کا سر پیجنڈا ہے کسی بھی طریقے سے سرکھوں میں بنے رو جیسے درسک نے کہا وہ پوری طرح سے دیکھئے رویت سردانہ پورے ایک گھنٹے اس کو لے کے ڈسکسن کر رہے ہیں ان کا یہ سٹائل ہے جھونٹ بولو جھونٹ بولنے کی جرم میں سجا سجا کٹو جیل بھی جاؤ کہو کہ میں مچلکہ نہیں بھروں گا پھر باپس مچلکہ بھی بھر دیتے ہیں کہتے ہیں ایک دن میٹرو میں چلیں گے اس کے بعد میٹرو میں نہیں چلیں کہنے لگے سرکاری گھر نہیں لوں گا اس کے بعد گھر لیا تو ایسا لیا کہ وہ کھالی نہیں کیا تو جو کہا اس کا ایک دم بپریت وہ کرتے ہیں اور باسپیکتہ یہ ہے کہ دلی کی جنتہ آپ دھرنا پردرسن وہ اپنے آپ کو آراجکتہ بھادی بھی کہتے ہیں تو آپ جنتہ نشط روپ سے من بنا چکی کہ ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے ایک سرکار دلی کی جنتہ کو ملے اور ایک بی جے پی نے ایک دیش کی بیٹی کو مکش منتری کے طور پر یہاں ہوتا رہا ہے اور انہوں نے اسپسٹ کیا ہے کہ ان کی سرکار دلی کی بیٹیاں جب تک سرکھت روپ سے اپنے گھروں تک نہیں جائیں گی وہ سرکار اپنی سڑکوں پر پیٹرولک کرے گی اب اس میں ٹائم ہے دس پروری تھوڑا انتظار تو کر لیجے آپ آج ہی اعلان کر لیں ہمارا ایجنڈا یہی ہے ہمارا ایجنڈا یہی ہے ہمارا ایجنڈا یہی ہے جی میں ایک بات جوڑنا چاہتا تھا کہ ارون جی کو کیوں ڈرنا چاہیے دیکھئے بھارتی انتھا پارٹی نے بہت کمجور امیدوار وہاں سے کھڑی کی اور کانگریس پارٹی بھی اس طرح سے تیار نہیں دکھائی دیتی مجھے تو لگتا ہے کہ لوگوں کو یہ بھرم شاہد ارون کے زیوال اس نے بات سے میں سہماتو شرکان جی کی کی وہ اپنے کو یہ دکھانے کے لیے بی جی پی سے بڑی لڑائی لڑ رہا ہوں بی جی پی میری دشمن ہو گئی ہے لیکن وہ جس میں سارے سروے بھی بتا رہے ہیں آپ کے سروے آپ کے آئی رہے ہوں گے جس میں یہ ساپ جاہیر ہوتا ہے ایسا لگتا ہے اور میں اس لئے شرکان جی جانا چاہوں گا کیا ایسا نہیں لگتا کہ بی جی پی بھی ان کو واقور دینا چاہتی ہے ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ ان کے گھوٹالے اس کو لے کر کے ان کو تو بلکہ زیادہ سنتوشت ہو کے ارون کے زیوال کو کہنا چاہے تو کہے چکی ہیں کرن بی جی جی نے کہا کہ ہم ویدان سامن بیعث کریں گے اس کا مددہ انہوں نے اوپن یہ بتا دیا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ ارون کے جی وال پرتفرک شکریر نیتا کے روپ میں یا مکہ منتر کی روپ میں ہمیں بیعث کرنے سامنے آئے تو اس کا راستہ تو کھولی دیا بی جی پی نے ان کے سامنے نوپر شرمہ کو اتھار کے کیوں شرکان جی اس سے کے جی وال جی کو خوش ہونا چاہیے ویدی جی کے بیعان سے دستاری کو روح جی پتہ لگے گا دستاری کو پتہ لگے گا جس 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 نوجوان کے بارے میں عربند جو ہے لگاتار بات کرتے رہتے ہیں وہ یہ نوجوان جو ہے ہماری بیٹی ان کو جو ہے وہاں مقابلہ دے رہی ہے ٹھیک سے اور نئی دلی کی جنتہ نشترپ سے بھاچپا کے ساتھ کھڑی ہوگی کیونکہ وہ جس چھتر میں سے چناب جیت کر آئے ہیں وہ چھترکہ ہی نہیں انہوں نے پوری ڈلی کے نوجوان لوگوں کو خاص طور سے جنہوں نے برستہ چار کے خلاف ایک مہم میں ان کا ساتھ دیا تھا وہ انہوں نے ان کے ساتھ بسواث گھات کیا ہے اور ڈلی کی جنتہ کو ایک ایسا دیش کی جنتہ کو ایسا پردھان منتری ملا ہے جو کہتا ہے کہ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا تو نشترپ سے ایسا پردھان منچوں پر جا کر یہ بینہ سبوت کے آروپوں کی راجنیتی کب تک چلے گی کہ ایرون کیجریوال نے پچھلے تین دن میں یہ کیوں نہیں بتایا مولانا صاحب کہ کوئی سٹنگ آپریشن جیسی چیز ان کے سامنے آ رہی ہے وہ اوبامہ کے گھر جانے کا انتظار کر رہے تھے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ اوبامہ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے یا جانے کا انتظار کر رہے تھے چونکہ آرون کیجریوال ہر چیز بہت سوچ سمجھ کر کرتے ہیں اسی لیے سوال آیا کوئی کام وہ جلدی بازی میں یا کوئی کام وہ ہوا بازی میں نہیں کرتے اگر وہ کسی پہ الزام بھی لگاتے ہیں تو ترتھیوں کے ساتھ لگاتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ انہوں نے صحیح سمیں چنا ہوگا اگر انہیں یہ بات پہلے سے پتا ہوگی اور یہ بات اگر انہیں بعد میں پتا چلی ہے تو شاید پتا چلتے ہی انہوں نے فوراں بیان دے دیا نام کیوں نہیں بتا رہے سوال تو یہ نا آہاں یہ بڑا اچھا سوال آپ کا ہے کہ وہ نام کیوں نہیں بتا رہے ہیں مجھے لگتا ہے وہ نام نہیں بتا رہے ہیں تاکہ آپ پوچھیں اور آپ جب پوچھیں گے تو وہ یقینا نام بتا رہے ہیں نہیں سر ہم تو اپیسوڈ تک چلے ماملا وہ تین چار پانچ اپیسوڈ ہے وہ اپیسوڈ کہنے کے لیے تو انہوں نے نہ آپ کو بھیجا ہے نہ مجھے بھیجا ہے یہ اپیسوڈ کا مددہ تو ہم لوگوں نے خود چنا ہے ٹھیک آرک جی جلدی سے نشتر سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ پوری طرح سے چاہتے ہیں کسی طرح ہنگامہ ہوتا رہے اور وہ ان کے وہ پالکی پر بیٹھے رہے اور لوگ جو گریب آدمی ہیں وہ بھٹکتا رہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ گریب آدمی ضرور بھرمیت ہو جاتا ہے ہم اور آپ چاہے اس پر کر رہے ہیں آپ کو جو ٹوٹر پر بھیجتے ہیں یا ای میل کرتے ہیں وہ لوگ وہ نہیں ہے جو ان کا ووٹر ہے ووٹر کہتا رہے کوئی بی جی پی کا بڑا شہدنز کر کے ان کے ساتھ مشکل میں ڈالنے والا یہ سب جھوٹ ہے جب آپ کو اسٹنگ دکھائیں گے تو کہے گا رہے ہم تو پہلے کہہ چکے جھوٹ ہے کیونکہ سچ ہے جیسا میں نے کہا پچھلے اسٹنگ میں بھی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا جالی تھا جس کے بعد کوئی پرامانک جالی ثابت ہوا ہو بلکہ صحیح سا کمار رشواج بانتے ہیں میرے پاس تو لوگ کوئی سمجھوں کی پیسہ دینے آتے ہی ہیں انہوں نے مان لیا تھا شاجہ علمی جی تو پارٹی ہی چھوڑ کے بی جے پی میں آ گئی ہیں تو وہ اور شاید زیادہ پتا سکتے ہیں تو فرضی کچھ نہیں تھا یہ ہے کہ گلتیاں ہوتی ہیں یہ کہیں کہ ہم سے بھی گلتیاں ہوئی ہوگی بھگوان مجھے ماف کریے کئی بار سب کچھ جو گلتیاں ہوتی اس کو ماف کرنا چاہیے اور ہو سکتا ہے کرنبیری جی مکہ منتری میں تو ان کو ماف کر دیں گی ہو سکتا ہے کسی اور کمیٹی میں اور پرمکتا چاہیے ان کو کوئی پد بھی دے دیں چونکہ اس حطہ میں بنے رہنا کا سکھ جرور کیجریوال چاہتے ہیں چاہے وہ مکہ منتری دیں گے تب ہی انہیں مکہ چاہیے دکان چاہیے پیسہ چاہیے سب طرح سے پیسہ کتنا بٹور رہے ہیں وہ اتنا پیسہ تو میں نہیں دیکھا کسی نے بٹور رہا ہو جس طرح سے پیسہ وہ بٹور رہے ہیں اپنے خالی برانڈنگ کر کے ایسا پارٹیاں باٹتی ہیں لیکن وہ تو اپنی برانڈنگ کر کے اپنی دکان چلاتے ہیں وہ پارٹی میں کسی اور کو نہیں رہن دیتے ہیں کسی ان کا پارٹی میں کوئی ہستے تو نہیں ہے صرف کیجریوال اس کیجریوال ہے کیجریوال کے لیے ووٹ دیجئے یہی ان کا نارا ہے اور وہی اس لیے اپنا اس ٹھنگ کو کرا کے جرور فرجی چلانا چاہے تو باتا لگے دیکھیں کہیں نہ کہیں پورے یہ فرجی وادوں کے مادھیم سے ہی ڈلی کا چناؤ پرچار چل رہا ہے اور جو بڑے بڑے فرجی وادہ کرنے والے تھے کچھ تو وہ بی جے پی جوائن کر چکے ہیں کجریوال جی یہاں لگے ہوئے ہیں اپنا جو بھی ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہے نہیں ابھی بی جے پی کے پاس بھی کوئی ایجنڈا نظر نہیں آ رہا ہے مجھے لگ رہا اس طرح کی اور آٹھ دس دن ہمیں ڈیبیٹس کرنی پڑیں گی دونوں پارٹیوں کی طرف سے اس طرح کی چیزیں آتی رہیں گی کیونکہ بی جے پی کا بھی پوری طرح سے جنتہ کے ساتھ جو سمواد تھا وہ ٹوٹ چکا ہے ویوشتہ میں کرنبیدی جی کو لائے ہیں کرنبیدی جی اب کیا کیا کبھی 5 پی کا فارمولہ دے رہی ہیں کبھی 6 پی کا آج کوئی 25 پوائنٹ سر آپ بھی تو وہ دس سال سے کہہ رہے تھے مجھے سی ایم بنا دو نہیں نہیں وہ ہماری مکہ منتری تھی پہلے تو وہ ویوشتہ نہیں تھی اس سمیہ پر مکہ منتری جو کام اچھا کر رہی تھی ان کو رکھا گیا اور دلی کا وکاس ہوا آج ہم جاننا چاہتے ہیں کہ تمام چیزیں چھوڑی جائیں اور بی جے پی نے آٹھ مہنے میں کیا کیا بی جے پی نے آٹھ سال میں کورپریشن میں نے کیا کیا وہ اپنے میئرز کے فوٹو لگائے اور ان کے نام پر ووٹ مانگے میں سمجھتا ہوں فرجی وڑا بند ہونا چاہیے یہ جو ٹوٹنگ ٹوٹر ٹوٹر کا کھیل اور سٹنگ کا کھیل یہ سب بند ہونا چاہیے دلی کے جو واسطوک مددے ہیں ان پر چرچہ ہونی چاہیے گمبیر بحث ہونی چاہیے ٹھیک شریقان جی آخری کومنٹ دیکھیں ایک درشک ہے ہماری درگا شنکر وہ لکھ رہے ہیں آپ کو پتا نہیں شاید کہ انہ آزارے نے تیہ کیا کیندر سرکار کے خلاف پردرشن کریں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ کیجری وال کے ساتھ چلنے والے سب لوگ کٹ گئے دیکھئے لوگ اچھی بات ہے پردرشن دردنہ آندولن یہ لوگ تنتر کی حصہ ہے لیکن آپ دیش کو ایک ایسا پردھان منتری ملا ہے جو کہتا ہے کہ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا دوسری بات ہے آپ ارمیند کی بات کر رہے تھے وہ سہان بھوتی اور سستی لوگ پریتا کے لیے کسی بھی اس طرح تک کی راجنیتی کریں گے یہ اسپسٹ ہوتا ہے یہ اسپسٹ ہوتا ہے کہ 49 دن کے 49 دن کے بعد وہ بردان منتری بننے کے لئے چلے گے اور ہمارے مطر جو ہے مولانا رجبی کہہ رہے ہیں کم سے کم کم سے کم کم سے کم کم سے کم آپ تو سیم رکھئے میں مانتا ہوں کہ آپ پریسان بھی ہو رہے ہیں کیونکہ آپ جھونٹوں جھونٹوں کو آپ زیادہ ڈیفنڈ نہیں کر سکتے میں آپ کے ساتھ میری پوری سان بولتی ہے لیکن آپ یہ مت کہی کہ سوچ سوچ پانی چاہتی ہے دلی کی جنتہ چاہتی ہے چلیے میں چلتے چلتے بس میں آپ ہی سوچ پوچ رہا ہوں ملون صاحب میں آپ پوچ رہا ہوں ان کی بات کا جواب دیجئے دیکھ انیل پانڈے ہمارے درسک وہ کہہ رہے ہیں ارون کجری وال کے پاس ایسی کون سی شکتی ہے جس سے پہلے ہی لندن تک جانے سفر دس گھنٹے کا ہے اور جو سفر دس گھنٹے کا ہے وہ ایک گھنٹے میں جہاز لے جاتی جسے کونکورت کہا جاتا ہے وہ شاید بند ہو گئی ہے دنیا میں کیونکہ موتے بہت زیادے ہو گئی پچاس سال سے ایک پارٹی چل رہی ہے اور پیسٹ سال سے ایک اسکول آف تھوٹ چل رہا ہے نو مہینے میں اروند کیسے اتنا جلدی جوان ہو گئے اگر ان بڑی دو پارٹیوں نے کمیاں نہ کی ہوتی تو اروند کو عوام جگے نہ دیتی جہاں تک بھاگنے کا سوال ہے تو میں اتنا کہوں گا کہ اروند نے کبھی بھاگنے کے لیے کوئی خدم نہیں اٹھا ہے لوگ چپراسی کی نوکری نہیں چھوڑتے اس نے سی ایم کا پچ چھوڑا ہے وہ تو اس لیے نا جو انہوں نے کہا وائدے کیے تھے کہ ہم لالکلے کے اوپر کتم منار کے اوپر لالکلہ بنا دیں گے وہ جب نہیں بنا انچاز دن میں سمجھ آ گیا کہ یہ تو موسیقی